ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے وہاں ایک نبے سال کی بڑیا کو دیکھا جزار و قطار رو رہی تھی ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ میں ارز کیا حضور اس ضعیفہ کا ایک خوبصورت بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کی کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات روپ گئی اس بات کو آج بارہ سال گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رد ہو کر چلی جاتی ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دی چند منٹ تک کوئی جواب نہ ملا بیتاپ ہو کر بارگاہ خداوندی میں ارز کی یا اللہ اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بمکتزائے حکمت چھ دین میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانبر کھا چکے ہیں ریزہ ریزہ کو اجسائی جسم میں اکھٹا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخیل کر دیا ہے اب ان کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا بارات کی یکا یک و کشتی اپنے تمام سامان کے ساتھ دلہا دلہن و باراتی پانی پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمہوں میں کنارے آ لگی تمام براتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سجدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق فرست پر اسلام قبول کیا